تو اس سوترو کے حوالے سے ایک خبر پیل رہی ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ رامپور سیٹ کو لے کر بیلہ تار برکن کیا جا رہا ہاں اکیلیش یادب خود ملنے کے لیے پہنچے بھی تھے آزم خان سے جیل میں اور ایسے میں یومی جتائی جا رکھی ہے کہ آسین مزاپری پرفیس سیم دوسا جتائی جا سکتا ہے وہی لوگ سبح چناب کی پہلے چورن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر انیس اپریل کو متدان ہوگا اور ان آٹھ سیٹوں میں رامپور کی سیٹ بھی شامل ہے لیکن اس سیٹ پر ابھی تک ایس پی اور گنبردن نے پرتیاشی گھوشت نہیں کیا ہے اتر پردیش کی رامپور لوگ سبح سیٹ پر انیس اپریل کو پہلے چرن میں مددان ہونا ہے ماتر ایک مہینے سے بھی کم سمع بچا ہے ایسے میں گڑ بندن کے سامنے رامپور لوگ سبح سبح سیٹ پر کوئی پرتیاشی نظر نہیں آ رہا ہے پششم اتر پردیش کے اندر میں آزم خان کا دب دبا رہتا تھا اور ٹکٹو کی ہیر پھر میں بھی آزم خان کی ایم بھومی کا رہتی تھی پششم اتر پردیش کے اگر بات کی جائے تو آزم خان کے دب دبے کا اثر آج یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ رامپور اور مرادباد لوگ سبح سیٹ پر ابھی تک پرتیاشیوں کے نام سامنے نہیں آ پائے ہیں حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بار پھر دنچام لوڈی پر بروسہ جاتایا ہے اور دنچام لوڈی نے بھی کہا ہے اور بھارتی انتہ پارٹی کو آسواشن بھی دیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر جیت حاصل کریں گے آزم خان کا قلعہ رامپور سے دھورت کیا ہوا ایسے میں گڑبندن کے سامنے پرتیاشوں کا نام بھی سامنے نہ آ پانا ابھی تک اپناپ میں کئی سنکے دے رہا ہے حالانکہ لوگ سبح چنوہ دوزار چوبیس میں ماتر ابھی ایک مہینے سے بھی کم کا سمیہ ہے ایسے میں کیا گڑبندن کے پرتیاشی اپنا چنوہ پر چار کر پائیں گے اور کس طرح سے لوگوں کے بیچ پہنچ کر جو مددے ہیں ان کو جاگرکتہ کی ساتھ رکھنے کا کام کریں گے دیکھنا یہ ہوگا کہ لوگ سبح چنوہ دوزار چوبیس میں رامپور کسٹ کس کے ہاتھوں میں جاتی ہے اور کس کے سر پر لوگ سبح چنوہ دوزار چوبیس کا جیت کا جو تاج ہے